بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ابھی میرے پاس تھوڑی در پہلے ایک روحانی بھائی کی کول آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں بہت پریشان رہتا ہوں کچھ خاندان کے لوگ کی ان کے مقالف ہو چکے ہیں اور ان سے جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ بہت زیادہ جیسے کہ انہی کے مطلب پیروکار ہیں اور ان سے بہت محبت کرنے والے ہیں لیکن حقیقتاً وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہیں ان کو پیچھے سے ڈس رہے ہوتے ہیں یہ چاہ رہے تھے کوئی ایسا میں ان کو وظیفہ بتا دوں جس سے یہ ان لوگوں سے محفوظ رہ سکیں اور ان کے شرط سے بھی بچے رہے ہیں تو میں نے کہا اس میں تو پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے ایک چھوٹی سی صورت ہے وہ پڑھیں اللہ تعالیٰ صاحب دیکھیں گمان رکھیں اچھا آپ کو کیسے نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے اتنا چھوٹا سا عمل ہے اتنی بارک سی بات ہے لیکن ہم لوگ کتنے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں ہم لوگ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پتا ہوتی میں نے کہا سور ناز پڑھیں سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر طرح کے جنوں ان سے کے شرط سے آپ محفوظ ہو جائیں گے جو بھی شیعتینی معاملات کے اندر آگے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا سور ناز جو ہے وہ تو صرف جناتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے یا پھر وہ نظر بچ سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے صرف توقل کے اوپر آپ کا کام ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ اچھا توقل رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا صلح بھی اچھا ہی ملے گا امید کرتا ہوں بات سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی بھائی روانی بھائی یا بہن کو کسی بھی اس طرح کا مسئلہ لاحق ہو تو ہر نواز کے بعد سور ناز پڑھنا شروع کر دیں پھر خاندان کا مسئلہ کیا کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوگا نا تو اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گی تو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائش شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ